جو ٹیپو ٹرکا والا ہے وہ ٹیفی بٹ کو بھی مامو کہتا تھا ٹیفی بٹ نے ٹیپو ٹرکا والے کو قتل کیوں کروایا اس میں بلا یہ خود اپنے موں سے بتا رہا ہے کہ میرے اوپر کالا کپڑا ڈال کرو اور مجھے ایسی جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور مجھے اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے اور میرے سامنے کلیشن کو پھولٹ مارے جاتے ہیں کہ صلاح کر لو صلاح کر لو صلاح کر لو ٹیپو ٹرک کے بیٹے کو پہلے اٹھایا جائے گا اور اس کے ہاتھ پیر توڑے جائیں گے اور بعد میں اس کا پولس مقابلہ کیا جائے گا اسلام علیکم جی مجھے علی رضا شرازی کہتے ہیں اور آپ اے آر ایس پاکستان دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور جو لوگ اس ویڈیو کو بغیر سسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو لائک کر لیں سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہز کر لیں اگر اس ساری ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی لفظ یا کوئی چیز پسند آتی ہے جو آپ کے کسی دوست کو شیئر ہونے والی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں اس چینل کا تذکرہ کیجئے تو چلیں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں آپ نے یہ ہزاروں مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ ٹی فی بٹ اور بلہ ٹرکا والا کے درمیان لڑائی کا آغاز کسی پلات یا کسی دکان یا کسی گھر یا کسی کرکٹ والی جگہ پہ ہوا تھا تو ناظرین میں آپ کو یہ یہاں پہ بات بتاتا چلوں بقول ٹی فی بٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جھگڑا کرکٹ کی بنیاد پر سٹارٹ ہوتا ہے بہی پلوان کے بھائی کے بیٹے کرکٹ کھیڑ رہے تھے اور وہاں پر گزر رہے تھے ٹی فی بٹ گوگی بٹ کے قریبی عزیز بچے جو اس وقت بچے تھے انہوں نے کرکٹ میں ان کی آپس میں کوئی مو ماری ہو جاتی ہے بقول ٹی فی بٹ کہ اصل ڈیرے دار جو تھا وہ بہی پلوان تھا اور اس کا ڈیرہ چلتا تھا اور یہ واقعی پنچیتی اور واقعی یہ پہلوان آدمی تھا اور یہ وہاں پر لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا اور اس کا جو بہت بڑا ایک نام تھا تو اس کے بعد ان کی جو سسٹر کی شادی ہوئی ہوئی تھی وہ بلہ ٹرکا والا کے ساتھ ہوئی تھی بلہ ٹرکا والے کا اپنا ہی ایک مقام تھا اپنا ایک سسٹم تھا جو کہ وہ ایک لے کر چل رہا تھا وہ ٹرکوں کا کاروبار وہ بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے اصل جو پہلوان اور پنچیتی لوگ تھے وہ بہی پلوان وغیرہ تھے تو سیلہ ٹیگر اور اس کے قریبی دوست کلاش نے اٹھا کر اور بھئی پلوان کے ڈیرے کے باہر فیرنگ کر دیتے ہیں اور ٹیفی بٹ کو جب پتا چلتا ہے کہ بھئی پلوان کے ڈیرے پر کلاشنوں کے ساتھ فیرنگ ہو گئی ہے تو وہ ان کے ساتھ بڑی ڈانٹ اپڑ کرتا ہے اور جا کر بکول ٹیفی بٹ بھئی پلوان سے مافی مانگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پلوان جی بچے گلو گلتی ہو گئی ہے یہ ناظرین اس وقت کی بات ہے جب ٹیفی بٹ نے ویسپا سکوٹر رکھا ہوا تھا اور یہ ویسپا سکوٹر پر ایک شخص کے ساتھ ڈیبر گیا اور بھئی پلوان سے مافی مانگی اور بھئی پلوان نے آگے سے کہا کہ بھئی پلوان صاحب شرمندہ نہ کرو کوئی گل نہیں بھئی پلوان صاحب میں تھا کہ لو مافی چاننا ہوا بھئی پلوان کو شروع سے ہی جانور پالنے کا بہت شوق تھا شیر اور کافی جو اس طرح کے جانور تھے اور بھئی پلوان نے پیار کرتے کرتے ٹیفی بٹ نے اس گوڑی کی طرف دیکھا تو وہ اس نے جا کر قریب جا کر اسے پیار کیا اور کہا کہ یہ گوڑی بڑی خوبصورت ہے تو بھئی پلوان نے کہا لڑکے کو بلایا اور بلا کر لڑکے کو یہ کہا کہ یہ گوڑی جو ہے نا کھول کر بات صاحب کے گھر چھوڑ کے آؤ تو ٹیفی بٹ نے آگے سے یہ کہا کہ پلوان جی مل دینا چیزا تھا شوق ہی نہیں گا بھئی پلوان نے بزید دو کر ٹیفی بٹ کو وہ گفٹ دیا اور سکوٹر پہ بیٹھتے وقت ٹیفی بٹ نے پھر سے بھئی پلوان سے مافی مانگی یہ بعد میں کتنی صداقت ہے یہ تو یا ٹیفی بٹ بتا سکتا ہے یا بھئی پلوان بتا سکتا ہے یا ان کے بھائی بچوں پہلوان بتا سکتے ہیں بٹ میرے ذرائع کے مطابق ٹیفی بٹ نے سکوٹر پہ بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے سکوٹر پہ بھئی پلوان سے پھر کہا کہ پلوان جی میں پھر ایک دفعہ مافی مانگنا ہوں تسی واقعی پنچیتی بندی ہو تاڈرنال زیادتی ہوئی ہے اس کے بعد بھئی پلوان کا اور ٹیفی بٹ کا دوستانہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور جو ٹیفی بٹ ہے وہ بلے پلوان کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے بھئی پلوان دیکھتا تھا اسی رشتے سے دیکھتا ہے اس کے بعد جو ٹیپو ٹرکا والا ہے وہ بھئی پلوان کی وجہ سے ٹیفی بٹ کو بھی مامو کہتا تھا ایسا سننے میں آیا ہے آگے چل کر ان کی دشمنی ہو جاتی ہے اور یہ دشمنی اس بات پر ہوتی ہے کہ جو اشتیاری مجرم تھے جنہیں بابا اور انیفہ اور ویدیاں اور پنکی جن کی جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلے ٹیپو ٹرکا والے کے ساتھ پنکی اور ویدیاں کا اور وہ ویدیاں جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے ٹیپو ٹرکا والا پر اور ٹیپو ٹرکا والا کے بادو پر فائر لگتا ہے اور یہ اس کا پرشاہ بھی کرواتے ہیں تین سو چوبیس کا اس کے بعد ایک قتل جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو پنہ کا گھر تھا اور پنہ اور اس کے بعد میرودین گجر جو کہ ٹیفی بٹ کو بلا لیتا ہے اس گھر میں تو وہ آگے سے وہاگر وہاں پر بابے اور انیفے سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بابا جی تسی میرے گلو پیسے لیلو تاکہ میری کو چار عزت بچ جوے وہاں پر وہ اس بات پر بزید ہوتے ہیں کہ نہیں اسی یہ کار نہیں چھڑنا اسی یہ پیسے بھی نہیں لانے اور پنہ اور جو میرودین ہے وہ بلاتے ہیں ٹیفی بٹ کو اور اس طرف سے جو ہے بابا نیفہ اور ٹیپو ٹرکا والا اپنے والد کو بلاتے ہیں بلہ ٹرکا والا وہاں پر پہنچا ہوتا ہے تو بلہ ٹرکا والا کی بھی ٹیفی بٹ ریکویسٹ کرتا ہے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بلکل درست ہیں ان کی لڑائی جو ہے اسی جگہ سے ہی شروع ہوتی ہے تو آگے چل کر جب یہ گھر فارق نہیں کرتے تو خالد چٹا ٹیفی بٹ سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ گھر فارق کروا دیتا ہوں تو آپ جو ہے نا گھر چلے جائیں بڑٹ صاحب خالد چٹا جو ہے وہاں پر کلاشنیں چلاتا ہے اور وہاں پر اکثر آپ نے میرے پروگراموں میں سنا ہوگا کہ وہاں پر گولی چلتی ہے اور بابا جو ہے وہ کیلہ ہوتا ہے وہاں پر ایک ادا بندہ اور ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس پسٹل ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ہے کلاشنیں بغیرہ ہوتی ہیں یہ کلاشنیں چلاتا ہے اور وہ وہاں سے جوتا اپنا چھوڑ کر بابا نیفہ بھاگ جاتے ہیں تو پرانے جو بدماش تھے ان کی یہ بڑی عجیب سی سیکو تھی اس نے جوتا پکڑ گئے اس کا دیوار پر دروازے پر ٹھوک دیا اور اس نے کافی زیادہ اسے شرم سار بھی کیا اور بعد میں جو خالد چٹا نے اس بات کا شوڑ ڈال دیا کہ یہ کیڑے پلوان نے جیدے جوتیاں چھڑ گئے پاچ گئے نے کارتے ویلا کیتا ہی کیتا ہے جوتیاں بھی چھڑ گئے نے تو اس بات کا بڑا رنج تھا تو خالد چٹا کے اوپر تو وہ ٹیگ نہیں کر سکتے تھے خالد چٹا ایک بہت زبردست آگ قسم کا بندہ تھا اس کے اوپر تو وہ ٹیگ نہیں کر سکتے تھے نہ اس کو پکڑ سکتے تھے نہ اس کو ڈونڈی سکتے تھے تو انہوں نے خار میں امیر الدین پر اٹیک کر دیا تو امیر الدین جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قتل میں باپا نیفا اور ٹیپو ٹرکا والا اور بلا پہلوان کو اس وقت کا ایس پی گرفتار کر لیتا ہے اور بعد میں تفشیش کرنے کے بعد جب اسے پتا چلتا ہے کہ بلا ٹرکا والا اور ٹیپو جو ہے وہ اس میں بے گنا ہے تو انہیں وہ ریلیز کر دیتا ہے اس بات کا انہیں بڑا رنج ہوتا ہے یہ پھر جب باہر آتے ہیں تو بلا ٹرکا والا کو کافی ابیوز کرتے ہیں تو بلا ٹرکا والا پھر ان کے پیچھے کیسرا نامی شسیاری ان کے پیچھے لگا دیتا ہے تو وہ جاگے آگے بولا سنیارہ کے قریبی دوست پیر چکری کو قتل کر دیتا ہے جاتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کافی برطوا بتا چکا ہے آج یہ کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے بعد وہ پیر چکری قتل ہوتا ہے پھر بلا ٹرکا والا قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد وانے عدل میں ٹیپو ٹرکا والا پر اٹیک ہوتا ہے پانچ لوگ وہاں پر زخمی ہوتے ہیں اور ٹیپو ٹرکا والا بھی زخمی ہو جاتے ہیں بیپلو آن پر بھی اٹیک ہوتا ہے ٹیپو ٹرکا والا آج تا کس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ یہ اٹیک اس نے کروایا بلا گے ٹیپو ٹرکا والا خاندان یہی کہتا ہے کہ یہ اٹیک اس نے کروایا تھا اس میں آٹھ لوگ زخمی ہوئے تھے کوئی تین چار لوگ اس میں مارے بھی گئے تھے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹیپو ٹرکا والا جو کہ پورے ٹاپ ٹین کو پولس کے ہاتھوں سے مروا دیتا ہے اس میں یہ ٹاپ ٹین اس لیے مرتا ہے کیونکہ ٹیپو ٹرکا والا اس میں بہت زیادہ ٹاپ ٹین کی آتوں سے پریشان ہو جاتا ہے ٹاپ ٹین ٹیپو ٹرکا ٹرکا والا شروع کرتا ہے اور اس سے پیسے مانگنا شروع کرتا ہے وہ آگے سے ان کو پیسے دینے کی بجائے ان کی ساتھ ان کی سمجھ لے کافی زیادہ جو ہونا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں تو وہ وزیر اعلہ کو بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں اس کی کمپلین کرتے ہیں شباہ شریف کو تو شباہ شریف ڈریکٹ آرڈر کرتا ہے چودری نویس سعید کو جو کہ ایس ایچ ہو اس وقت شفیقہ بال لگے ہوئے تھے انہیں یہ آرڈر ہوتا ہے کہ تمہارے یہ قریبی دوست ہیں تمہارے یہ ان میں شراکت داری ہے ابو زبی میں ہوتلوں میں تو تم ان کو پکڑ کے پولس میں مقابلہ کرو یا ان کو مجھے یہ زندہ یا مردہ ہر حال میں یہ چاہیے یہ آرڈر کرتے ہیں شباہ شریف صاحب تو بابا نیفا کو بلا کر دبائی سے شارٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں بابا نیفا کو بلا کر دبائی سے قتل کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ناجی کو دعوت کو کالی کو سنہ کو اہمائیوں گجر کو ایون کے پولا سنیارا کو بھی ٹیپو ٹرکا والا اس طرح مرواتا ہے ٹیپو ٹرکا والے کے پاس ایک پتھان آتا ہے ٹرک لے کر تو وہ ٹیپو ٹرکا والا اسے کہتا ہے کہ تم کتا رہتے ہیں وہ کہتا ہے میں لنڈی کوتر رہتا ہوں تو اس نے ٹیپو ٹرکا والا اسے پوچھتا ہے کہ تم نے لہوریوں کا ڈیرہ دیکھا ہوا ہے اس نے کہا ہاں میں وہیں پہ سوتا ہوں کبھی مجھے نیند آجائی ہیں کہیں کھانا شانا کھانا ہو تو میں وہیں پہ جا کے سوتا ہوں ٹیپو ٹرکا والا اسے ایلبم نکال کے ایک تصویر دکھاتا ہے کہ یہ اس بندے کو پہچانتے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ بلکل ہے لوری یہاں سردہ آ رہے گا ایدنا پولس سنے آ رہا ہے وہ کہتا ہے بلکل یہ وہی ہے ٹیپو ٹرکا والا اسے کہتا ہے کہ تم اسے مار سکتے ہو وہ کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں مار سکتا یہ بہت طاقتوار آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں جو پولس کی ریڈ کروا ہوں گا تو اس کے بعد پولس جب وہاں پر لنڈی کوتل کی پولس لے کے خاصاداروں کو لے کر ریڈ کرے گی تو تم اس کے بعد جو ہے اس پولس سنے آ رہے گا وہ لے کے اپنے ساتھ لے آنا تو پھر تم اسے شوٹ کر دینا وہ اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کر لیتا ہے اس طرح ٹیپو ٹرکا والا کے تمام دشمن جو ہیں اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں اور ٹاپ ٹین جنہوں نے پورے پاکستان کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے انہوں نے کوئی ایسا شہر نہیں چھوڑا ہوتا جہاں پر انہوں نے پیسے لے کر یا لوگوں کی دشمنیوں میں لوگوں کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے اتنی قتل و قارت مچائی ہوتی ہے اگر آپ ایٹی فائیو سے لے کر نائنٹی سکھ تک کا دور دیکھیں تو یہ جتنے بھی عشتہ آ رہی تھے انہوں نے اپنے مخالف تو مارے ہی مارے ان کے پاس اگر کوئی دس منٹ کے لیے بیٹھ گیا اس نے اپنی پرابلم بتائی ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں دس مندیں مرنے ہیں یا پانچ مندیں ہیں راگیر پندرہ مار جانے ہیں انہوں نے پندرہ کے پندرہ ہی مار دی ہیں یہ اتنے خطرناک لوگ تھے کہ انہوں نے کسی کی ذرا سی خشنودی حاصل کرنے کے لیے اتنی انسانوں کا جاننوں کا زیا کیا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کوئی بھی شخص یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ پورے ٹاپ ڈین پر گنتی کر کے کتنے قتل تھے کوئی شخص بتا ہی نہیں سکتا اور بولا سنیارہ کا کیا دور تھا کیا وقت تھا کہ بولا سنیارہ اس وقت پی ڈی سیل دور چلتا تھا اور وہ اپنے جو وائر اتار کے سوتا تھا اور رات سات بجے وائر لگاتا تھا تو اس کو سات بجے کال آتی تھی اگر کوئی سیال گورٹ میں بھگوا ہوا تھا تو اس وقت کے ایس ایچ او ایس پی ڈی ایس پی تک لوگ اسے پوچھتے تھے کہ آیا یہ آپ کی پارٹی کا بندہ تو نہیں ہے جس نے یہ قتل کر دی ہے ہم نے پرچا دینا ہے تو اس سے پوچھ کر ایف ای آر ہوا کرتی تھی بولا سنیارہ کا یہ وقت تھا تو بولا سنیارہ کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی وہ ایسے ہی چل پڑا تھا دشمنداری یعنی کہ کاروبار سمجھ کے اس نے اپنے آپ کو اس بات سے لے کے چل پڑا تھا تو آخر بولا سنیارہ گجر کا انجام بھی وہی ہوا جو میں نے آپ کو بتایا کہ خاصہ دار نے اسے گولی مار دی اور لاکہ ٹی پوٹ رکا والا سے انعام بھی لے لیا اور اس نے بتا دیا اب پورا ٹاپ ٹین بھی ٹی پوٹ رکا والا ختم کر دیتا ہے ناظرین مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آسکی ٹی پوٹ رکا والا یہ کہتا تھا کہ میرے باپ کے قتل میں ٹاپ ٹین شامل ہے تو اس نے ٹاپ ٹین تو قتل کروا لیا انیس سو چھینوے میں تو اس نے ٹی فی بٹ کے ساتھ سلا کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک پر خانہ کعبہ میں جا کر سلا کیوں نہیں کی ٹی فی بٹ نے کئی مرتبہ یہ میسیج بھیجے کہ میں خانہ کعبہ جا کر غلاف پاک کو پکڑ کر یہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میری تمہاری دل سے دوستی ہوگی سلا ہوگی تو ٹی پوٹ رکا والا نے اس کے ساتھ سلا نہیں کی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آسکی پورا ٹاپ ٹین مر چکا ہے کوئی بھی اس کے باپ کے قاتلوں میں زندہ نہیں ہے چلیں اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے میرے باپ کے قتل میں کلیشنیں فراہم کی ہیں تو پھر اس نے اس کے اوپر اٹیک کیوں نہیں کروایا اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ ٹی فی بٹ نے ٹی پوٹ رکا والے کو قتل کیوں کروایا یہ بات تو سمجھ آگئی کہ اس نے سلا نہیں کی یہ بات یعنی کہ ادھوری رہ گئی ہے نا اب آگے چلتے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں کہ ٹی فی بٹ نے اس پر اٹیک کیوں کروایا پہلے بھی کرواتا تھا بی سی اٹیک کروایا اس نے اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور چھوڑی سی بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شخص دو ہزار تین میں اٹیک کرتا ہے اس کا نام خالد چٹا ہے اور وہ ہنڈلر ہے آگے سے وہ اٹیک کرواتا ہے مبین بٹ سے اور مضمل پہاڑیہ سے جو گتی فی بٹ کا قریبی گن مین تھا وہ آج بھی دبائی میں ایک سمجھ لے کہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے مبین بٹ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ سب سے پہلے وہ زخمی تھا میں نے آپ کو بتایا کچھ منے کے ساتھ اس کی آمنے سامنے فیرنگ ہوئی تھی تو وہ زخمی تھا تو اس کے ہاتھوں سے کلیشن گر جاتی ہے تو مضمل پہاڑیہ جو پوری کلیشن چلاتا ہے اور اس میں پانچ لوگ مر جاتے ہیں اور ٹی پوٹ رکا والا خود زخمی جاتے دو دار تین میں اس کے بعد دو دار ساتھ میں خالد چٹا بھی قتل ہو جاتا ہے پھر ٹی پوٹ رکا والا نے سلا نہیں کی ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں دو دار ساتھ کے بعد علا وقت آتا ہے سلا کے لیے بڑی سرگرمیت اسی بات کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ سلا کر لو میرے ساتھ سلا کر لو میرے ساتھ سلا کر لو وہ سلا نہیں کرتا کیونکہ اب تو اس کے اوپر اٹھائگ ہو گیا ہے پہلے تو وہ خالی اپنے باپ کی وجہ سے سلا نہیں کر رہا تھا اب اس کے اوپر اٹھائگ ہو گیا ہے اب وہ سلا کیسے کر لے اس کے قریبی دو اس کے بھائی بھی مارا جاتا ہے جیسے کہ مثال کے دور پر میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ پولے گاڈی کا سکا بھائی بھائی میں آپ مارا جاتا ہے اور ایک رحمت گنجا ہے اس کا بہنوئی قتل ہو جاتا ہے اس میں اسی ٹیگ میں وہ بھی ایک بدماش ہے رحمت گنجا اس کا بھی بہنوئی قتل ہو جاتا ہے وہ ڈرائیورنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ تین لوگ اور غالبا مارے جاتے ہیں چاہے وہ پتھان تھے یا کچھ بھی دیخائر تین لوگ پانچ لوگ ٹوٹل مارے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ایف ای آر ہو جاتی ہے اور یہ ایف ای آر ہونے کے بعد ٹی فی بڑھ پھر مفرور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد اب وہ پھر سلا کے پیغام بھیجنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ سلا کیسے کرے کرتا ہی نہیں وہ سلا اس کے بعد آگے چل کر پھر ٹی پوٹ رکھا والا دو ہزار دس میں ائرپورٹ پر اتنی ہر ساتھ زگا پر وہاں پر وہ اٹیک پرواتا ہے تو وہاں پر وہ قتل ہو جاتا ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے اب بات کو دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں اس میں دو تین سال بعد پھر وہ کلیر ہو جاتا ہے دو ہزار تیرہ میں تیفی بڑھ بھی کلیر ملکہ سان بھی کلیر گوگی بھٹ بھی کلیر شباہ سانی بھی کلیر احسن شاہ بھی کلیر عمران گولی بھی کلیر اور اس میں ایک بندہ سزا ہوتا ہے اس کا نام خورم اجاز ہے پہلے سزائے موت ہوتا ہے پھر اس کے بعد پچاس سال قید ہوتا ہے آج کل وہ پچی سال قید کاٹ رہا ہے شہوپرا جیل میں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک یہ دشمنی ایسے چلتی ہے آگے چل کر یہ دشمنی پھر تھنڈی پڑ جاتی ہے اور وہ تھنڈی اس لیے پڑتی ہے کہ یہ دس سال کا بچہ ہوتا ہے ایک آٹھ سال کا ہوتا ہے ایک سات سال کا ہوتا ہے تو یہ بچے تین ہوتے ہیں اور ان کی ایک سسٹر ہوتی ہے جو ابو زبی میں پڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جب اب ان کا باپ مڑ رہا ہوتا ہے تو یہ واپس پاکستان آنا پڑتا ہے ان کو اس مجبوری کی حالت میں آگے بلاج کو اپنا کاروبار سمالنا پڑتا ہے جیسے ڈبل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پڑ رہا ہے اور ساتھ میں کاروبار بھی دیکھنا ہے اور کاروبار پر بھی اتنے شکاریوں کی نظر ہے تو اس کے بعد اس نے کاروبار بھی دیکھنا ہے کاروبار کو دیکھتے دیکھتے پھر وہ آگے چلتا چلتا چوبیس سال کا ہوتا ہے پچیس سال کا ہوتا ہے اٹھائیس سال کا ہوتا ہے تیس سال کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کی شادی ہوتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے وہ دوہزار سولہ میں یہ پلان کرتا ہے کہ یار ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام کیسے لیتا ہے اسے لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھے اٹھتے ہوتے ہیں وہ اسے برگلا دیتے ہیں وہ اسے برگلا اس طرح دیتے ہیں کہ چلو وہاں پہ جا کے فیرنگ تو کریں کچھ تو انہیں سمجھ آئے کہ ہم ان کے مخالف ہیں وہ جا کے اسے برگلا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر فیرنگ تو کریں تاکہ انہیں پتا تھا چلے کہ ہم ان کے مخالف ہیں تو یہ سوچ کر وہ دوہزار سولہ میں ان کے گھروں پر باہر فیرنگ کر دیتا ہے اس میں جو ہے اس کو کافی زیادہ مشکلات کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے اس کو اتنے لنکس نہیں ہوتے تو اسے ایک جو چار سو چالیس کی ایف ای آر ہوتی ہے اس میں اس کو جیل بھی جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اسے جھوٹے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پھر وہ کافی زیادہ مشکلات اس پر اس لیے آتی ہیں آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا اس میں بلاج یہ خود اپنے موں سے بتا رہا ہے کہ میرے اوپر کالا کپڑا ڈال کرو اور مجھے ایسی جگہ پر منتقل کر دیے جاتا ہے اور مجھے اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے اور میرے سامنے کلیشن کو فکر بولڈ مارے جاتے ہیں کہ صلاح کر لو صلاح کر لو صلاح کر لو تو وہ بلاج اس بات پر بزید ہوتا ہے کہ میں نے صلاح نہیں کرنی آپ مجھے قتل کر دو میں نے صلاح نہیں کرنی تو ناظرین یہی آل جو تھا یہ عارف میر ٹیپو کا تھا جب چودری شفقات نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ صلاح کرنا عارف میر ٹیپو صلاح کر لے وہ کہتا تھا میں نے صلاح نہیں کرنی میرا دادا قتل ہویا ہے میرا پیو قتل ہویا ہے میں بھی قتل ہونا ہے بل آج بھی یہی کہتا تھا کہ میرا پڑ دادا قتل ہویا ہے میرا دادا قتل ہویا ہے میرا پیو گتل ہویا ہے میں بھی قتل ہونا میں صلاح نہیں کرنی تو یہ باتیں میں آپ کو کیوں کر رہا ہوں کہ قتل ہونے والی اور میں صلاح کیوں نہیں کرنی یہ میں آپ کو لازم میں بتاتا ہوں ٹیفی برڈ کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ میں نے ٹیفی برڈ کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور ٹیفی برڈ کو مروانا ہے تو اس میں تیفی بڑ کو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کسی پولیس والے کے ثروع پیسے بھرے ہیں کسی بڑے افسر کے آگے یعنی کہ وہ کروڑوں میں امانٹ بتائی جاتی ہے اور کروڑوں روپے میں امانٹ بھر کر اس نے ڈسائیڈ کر لیا ہے کہ تیفی بڑ کے بیٹے کو پہلے اٹھایا جائے گا اور اس کے ہاتھ پیر توڑے جائیں گے اور بعد میں اس کا پولیس مقابلہ کیا جائے گا تو یہ تکلیف جب تیفی بڑ محسوس کرے گا تو اس کے بعد تیفی بڑ کو بھی اٹھا کے اس کا بھی پولیس مقابلہ کیا جائے گا یہ ساری ڈیلنگ جو ہے کسی بڑی آفیسر اور کسی بڑی طاقت کے ساتھ اس کی بلاج کی ڈیل ہو جاتی ہے تو جب یہ ساری ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو یہ ساری ریکارڈنگیں تیفی بڑ کو بھی پہنچ جاتی ہیں تیفی بڑ جو کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اتنی بڑی پلیننگ ہو رہی ہے تو یہ تقریباً آج سے چھ سال پانچ سال پہلے کی باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو تیفی بڑ جو ہے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے بلاج کا برا کرنا ہے تیفی بڑ کوششوں میں شروع ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے کہ میں کبھی مجھے بلاج کا تھڑا ملے یا کوئی کام ملے تو میں بلاج کے ساتھ وہ کروں جو میں نے عارف امیر ٹیپو کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد جو بلاج کی زندگی تھی اتنی کہ وہ اس نے جتنا وقت اللہ تعالی نے مقرر کیا تھا وہ انسان نے گزار گی جانا ہے چاہے اکیلہ پھرے چاہے پچاس گن مینوں کے ساتھ پھرے چاہے لاکھ گن مینوں کے ساتھ پھرے جہاں بھی جاتا ہے شادییں ٹینڈ کرتا ہے دوستوں کی محفلیں ٹینڈ کرتا ہے اور آخر جو ہے ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام احسن شاہ ہوتا ہے احسن شاہ ٹیفی بٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا نون لیک میں بہت بڑا ہاتھ پڑتا ہے تو میرے لئے کچھ کر دیں مجھے نا آپ ایم پی اے کی ٹکٹ لے دیں کیونکہ اتنا سکوپ تو ہے نہیں پیپل سپارڈی کا لاہور میں کہ جو میں یہاں سے کبھی ایم پی اے ہوں گا تو آپ نا مجھے ایم پی اے کی نون لیک کی ٹکٹ لے دیں تو وہ اسے لارا لگا رہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں لے دوں گا تم بھی میرے لئے کچھ کر سکتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میں آپ کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو خیر ان کی بارگیننگ یا ڈیلی ہو جاتی ہے بقول ٹیفی بٹ کے کہ اس نے اسے کوئی پیسہ نہیں دیا اور نہ اس نے بلاج گیا کوئی تھڑا دیا ہے ایڈونڈ نو کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے برحال یہ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ٹیفی بٹ یہ اپنے دوستوں کے میں فیلمہ یہ تذکرہ کرتا ہے کہ یہ اس نے مجھے نہ کوئی تھڑا دی ہے اور نہ میں نے اسے کوئی پیمر دی ہے تو خیر اس نے وہ ریکارڈنگیں تو دی ہوں گی اس نے وہ ویڈیوز تو دی ہوں گی جو بلاج اس کے بارے میں اچھی بری باتیں کرتا ہوگا اور وہ باتیں تو سچ ہوں گی جو اس نے کہا تھا کہ حاج جی میرے پاس ٹیم ہیں تو بتاؤ کیا کرنا ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ پھر جڑا لبے تیفی بٹ دیکھا رہا تو بات یہ ہے کہ وہ ٹیفی بٹ کا گھر کا برا سوچ رہا تھا ٹیفی بٹ کے انٹرویو میں آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے نیجی چینل پر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تارک بشیر چیما کے تروق قتل کروانے کی کوشش کی گئی اس وقت کے ڈی آئی جی علی ناصر رزوی جو آج کل کے آئی جی سلام آبال لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ وہ بھی اس گیم میں شامل ہیں اس کے بعد جوید بٹ قتل ہو جاتا ہے جوید بٹ قتل ہو گیا اس کے بعد اب سنیریو سارا ہی چینج ہو گیا بلاج کو لوگ کہتے تھے کہ سلا کر لو سلا کر لو وہ سلا نہیں کرتا تھا کالا کپڑا موں پہ ڈالا گیا کلاشنوں کے بولٹ مارے گے وہ تھریڈ کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا اس نے سلا نہیں کی تو اب آپ لوگ واویلا مچا رہے ہیں کہ سلا ہو جائے گی سلا ہو جائے گی سلا کر لے گا فلا بندہ سلا کر لے گا فلا بندہ اس طرح کر دے گا وہ اس طرح کر دے گا وہ کیسے سلا ہوگی یہ بتائیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بلوان انٹرویو کیوں نہیں دیتا اور اس کا بیٹا حسن بلوان انٹرویو کیوں نہیں دیتا کیونکہ وہ ان کا سب سے زیادہ قریبی ریلیٹیو تھا ان کا دماد تھا ایک کا بہن ہوئی تھا آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انٹرویو دیں گے تو یہ سلا ہو جائے گی کبھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل شوٹر ہائر ہو گئے ہیں انٹرنیشنل شوٹر کیا ریشین مافیا یہاں پر آئے گا یا دعود ابراہیم یہاں پر آئے گا کون یہاں پر آگا شوٹنگ کرے گا ہمارے بچے شوٹ کریں گے جس کو بھی کریں گے ہمارے جو نادان بچے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے ارشد مین چودری کے بھائی انوار الہاق چودری کو قتل کیا تھا اس ارشد چودری کا کیا بنا وہ کدھر ہے وہ بچارہ وہاں پہ دبائی میں سڑکیں آ پر آئے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ساری زندگی جس شخص نے ان کی خاطر بندے مارے خالد چٹے نے اس کا کیا بنا اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا اور سب سے بڑی بات آپ جس نے اتنا بڑا جسے انسان کے روپ میں جن بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک سمجھ لیں ایک اخلائی مخلوق تھا ان کے لیے اتنا بڑا تعلق جس کا نا آرف میٹ ٹیپو تھا اس بندے کو جس نے مارا خورم اجاز نے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا اگر ان میں سے کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی اندر ہوتا تو کیا خورم اجاز اتنی دیر کارتا یہ سب شوٹروں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے اور سب شوٹر ان چیزوں سے گریز کریں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کریں اپنے والدین کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جیئیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جیئیں اور تھوڑا کھالیں سکون کا کھالیں عزت کی کھالیں تھوڑی کھالیں ایک دن کی بھوک برداشت کر لیں جو بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اور دوسرے وقت بھوکا رہتا ہے یہ اللہ تعالی کے حضور بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر بان کر ہم لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی بھی حرام کام کرنے سے پہلے سو مرتبہ یہ سوچنا چاہیئے تھا کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے یہ درس ہمیں اس لیے دیا ہے کہ بھوک کو برداشت کریں یہ اللہ کے قریب بہت ہی محبوب اور افضل ترین جو ہے وہ عمل ہے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ سوکس آپ کے پاس ہے اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اپنا چینل اے آر ایس پاکستان پاکستان